جو اس پشاپ پاکانے کے بنوے انسان سے محبت میں پیل کر چکا ہے یبنا آدم انی لکا محبن فبحقی علیکا کلی محبا اے میرے بندے میں تو تم سے پیار کرتا ہوں تجھے میری تسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر تجھے میرے حق کا واسطہ جو تیرے اوپر بنتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کر تو بھی تو میری تلم میں آ میں تو تیرے لئے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں باہیں پھیلا کے بیٹھا ہوں بکار رہا ہوں یہ آیت مجھے ایک عجیب تخیل پیش کرتی ہے ایک عجیب تصور میرے سامنے کھل کے آتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک شفیق ماں ایک قربان ہونے والی ماں اپنے لوگ اکلوتے بچے کے لیے باہیں پھیلائے کھڑی ہو جولی پھلائے کھڑی ہو اور اسے کہہ رہی ہو آجا میرا بیٹا آجا میرا لال اور وہ لڑکھلاتا اس کی طرف آ رہا ہو وہ جتنا اس کے قریب آتا ہے اتنی اس کی بیتابیاں بڑھتی ہیں اتنی اس کی محبت میں جھوش آتا ہے ایک اندر میں ولولہ اٹھتا ہے کہ غلغلے کی آواز تنائی دیتی ہے محبت جوش ماتی ہے جو وہ لڑکھانے لگتا ہے تو پھر وہ انتظار نہیں کرتی کہ یہ گرگ گرنے کا بلکہ لپک کر اسے اٹھاتی ہے اور اسے اپنے گود میں لے لیتی ہے سینے سے لگاتی ہے یہ آیت ایک ایسا منظر میرے سامنے پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی باہیں کھول کے کھڑا ہے اور اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں آ جاؤ تمہاری ماں وہ انتظار نہ کری گی جو میں کر رہا ہوں تمہاری ماں وہ شفقت نہ دے گی جو میں تمہیں دے رہا ہوں تمہیں ماں کی گود میں وہ امن سکون نہ ملے گا جو تمہیں میری محبت کی گود میں ملے گا سارے جہان سے یاری لگا دیکھی کبھی مجھ سے بھی تو یاری لگا چنکنکن راہوں پر تو چلا جب تو لوٹ کے آیا کانٹوں سے بھرا دامن پایا زخمی پاؤں پائے تھکا ہوا وجود پایا بے قرار روح کو پایا تیرے ہر سفر میں تجھے تڑ پایا تجھے مچل آیا تُو مچل گیا تُو بے قرار ہوا تُو اور زیادہ تُو اور زیادہ تُو اور زیادہ تُو اور شامی میں ڈوبا ایک دفعہ میری راہ پہ تُو چل کے آ تُو پہلے قدم رکھے گا میں دل کو تیرے دل کو اچمینان سے بھر دوں گا تُو جب لڑکھڑائے گا میری باہیں تجھے سہارا دیں گی جب گرے گا میں آگے بڑھ کے تجھے اٹھاؤں گا جب تُو آئے گا تو میں تیرا انتظار نہیں کروں گا میں خود آگے بڑھ کے تیرے لئے خود آ جاؤں گا من تقرب علیہ تلقیتو من بعید تُو میری طرف آنا خود چل کے تجھے لینے آ جاؤں گا بھائیو اللہ سے تعلق بنالو یہ ہے تبلیغ کا پیغام اللہ سے تعلق بنالو اللہ کو اپنا بنالو اللہ مل گیا تو سب مل گیا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا میں چار دن سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں اللہ کو اپنا بنالو اللہ کو اپنا بنالو مال ملک سیم و ذر یہ سب کچھ اگر اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے اسے طلاق دے دو اگر اللہ کی راہ میں مددگار ہے اسے ساتھ لے لے ہم تو نہ دنیا چھوڑنے کو کہتے نہ دنیا پکڑنے کو کہتے نہ فرمانی کی ہے چھوڑ دو فرما برداری کی ہے لے لو سلمان کو تخت پر بٹھایا خوش ہے راضی ہے خوش ہے راضی ہے زکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرہ پھروا کے دو ٹکڑے کر دیا خوش ہے راضی ہے خوش ہے زاہر کی چیزوں سے دھوکہ نہ کھاؤ اگر اللہ راضی ہے تو میں کامیاب ہوں اگر اللہ ہی ناراض ہے تو یہ ملک و مال میرے کس کام تھا میرے بھائیو اللہ کو اپنا بناو تخت تخت تو اس نے فرعون کو بھی دے دیا وزارت اس نے حامان کو بھی دے دیا حامان کو بھی دے دیا شداد کو ملک دے دیا قارون کو خزانے دے دیا فرعون کو تخت پر بٹھا دیا تو کیا اس سے راضی تھا اللہ تعالی نہیں نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہمارا میں یاد ہمارا مطلوب ہو جو امام غزالی نے فرمایا تھا وعطو الہ مصحوب اول منزلی میرا اللہ مطلوب ہے مجھے اللہ کی طلاح سے ہے میں اللہ کی طلب میں ہوں جس نے مجھے نطفے پر تجلی ڈالی اور اس نے مجھے مجھے کچھ نہیں پتا تھا ماں کے پیٹ کے تین اندھیرے تھے اور مرد اور عورت کا پانی آباس میں باہم دست و گرے بان تھا نہ مجھے پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا اس نے ارشوں پہ بیٹھ کے تجلی تجلی کو نازل فرمایا ثم خلقنا الندخة علقہ اس کو علقہ بنایا فخلقنا العلقہ مضغہ اسے مضغہ بنایا فخلقنا المضغہ عظامہ اس میں ہردیوں کو پرویا فقسعنا العظامہ لحمہ اس پر گوشت چڑھایا ثم انشعنا ہو قلقا آخر پھر اسے خوبصورت شکل عطا فرمائی ثم السبیل یسرہ پھر میرے دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے خود کھولا اور مجھے باہر نکالا ایک فرشتے کو بھیجا فآخرجا کا علا ریشت من جناحہ اس فرشتے نے فر پھیلایا آپ کو مجھے باہر نکالا لا لکا سنن تقطا میرے دانتنا سے میں کٹ سکوں ولا لکا جدن تبتش تیرے ہاتھ نہ تک تو پکڑ سکے ولا لکا جدن تمشی تیرے پاؤں نہ تک تو چل سکے